اللہ تبارک و تعالیٰ عراف کے اندر فرما رہا ہے ان کو پڑھ کے سناو و قصہ وطلو علیہم نبی ان پر تلاوت کرو و قصہ ایک شخص کا قصہ کیا ہے و قصہ نبعا اللذی آتیناہ آیاتنا ہم نے اسے قرآن کا ہماری آیتوں کا علم دیا اللہ نے ہمیں حامل قرآن بنایا اللہ نے ہمیں بہت بلند رکھا اللہ نے تمام امتوں پہ حرام کر دیا جنت کو جانا جب تک کہ امت محمدیا نہ جائے اللہ نے ہمارے لئے مخصوص کوسر کا پانی نصیب کیا کسی اور امت کے لئے علیکن رسول نے فرمایا کسی امت کو نہیں ہے یہ پانی صرف میری امت کے لئے ہے اور سب سے پہلے میں داخل ہوں گا جب تک میں نہ داخل ہوں تمام انبیاء پہ جنت حرام ہے داخل ہونا اور جب تک میری امت نہ داخل ہو تمام امتوں پہ جنت حرام ہے علیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو لوگو کہ تم خوش نہیں ہو خوش نہیں ہو جنت کا تقریباً پاؤ حصہ تم ہوگے آخری میں آئی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کتنی امتیں ہیں کتنے انبیاء ہیں یہ ایک لاکھ چالیس ہزار بعض روایت کے مطابق لیکن لیکن رسول نے کہا خوش ہو جاؤ جنت کے اندر تمہارا حصہ پاؤ ہے پورا صحابہ نے کہا اللہ اکبر کہا کہ نہیں اور خوش ہو جاؤ دو تہائی دو تہائی میں سے ایک تہائی تم ہو کہا کہ اللہ اکبر پھر کہا کہ خوش ہو جاؤ اتنائی آدھی جنت تمہاری ہے آدھی تمہاری آدھی میں تمام ہیں حضرتیں آدم سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تک عیسیٰ تک آدھے تم ہوگے پورے جنت کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعمتیں دینے کے بعد ہم کہاں پہنچے غور کرو اس مثال کے ساتھ جو میں پڑھ رہا ہوں سورہ عراف کی فرمایا کہ اللہ نے ایک شخص کو اپنی آیتوں کا علم دیا قرآن دیا اور اس کو ہدایت دی لیکن یہ بدبخت تھا دنیا کا کتہ تھا دنیا کے پیچے بھاگتا تھا دنیا کے لئے حرام حلال کی تمیز اٹھا دیتا تھا دنیا کے لئے رشوت کھاتا تھا دنیا کے لئے اپنے رب کو ناراض کر دیتا آج کتنے ہیں ہمارے ایمہ کتنے ہیں ہمارے مساجد کے امام جن کو معلوم ہے حرام ہے جن کو معلوم ہے چیز دن میں نہیں ہے صرف پیسے کے لئے گھر گھر کا چکر لگاتے ہیں یہ وہ نہیں ہیں لوگ عوام بہک جاتے ہیں اتنے بڑے عالم تو آتے نہ بھائی انہوں پڑھ کو فکتے نہ انہوں مشایخ ہی کرتے نہ کرے تو اپنے پیٹ کے واسطے کریں گے جائیں گے لیکن اس کے لئے کیا دین میں جائز ہو جائے گا ان کو بھی پتا ہے یہ جائز نہیں ہے بول کے لیکن ہے پیٹ ایسا لگا ہوا شیطان کی چنگل میں پھس گئے کتنے ہیں کتنے مالدار ہیں جن کو معلوم ہے سود حرام ہے کھاتے ہو نہیں کھاتے ہو کہاں چلی گئی غیرت کیا اللہ کو معمولی سمجھ رکھا ہے فلا تحسبن اللہ غافلا اللہ دنکے کی چھوٹ پیلان کرتا ابراہیم کے اندر فلا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون ظالموں کے کیا کیا عمل ہیں کیا اللہ تبارک و تعالی کو معلوم نہیں سمجھ گئے راتوں میں کیا کرتے ہو دن میں کیا کرتے ہو بسنس میں کیا غپلا کرتے ہو اللہ نہیں جانتا ہے اللہ ڈھیل دیتا ہے بس جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر کبھی کبھی کیا ہے مکڑی جالا بن رہی ہے تو کہتے ہیں کہ چلو جی ذرا ہے چھوڑ دو پھر وہ جالا بنتے بنتے زیادہ جالا ہو گیا تو مالی کے مکان ایک ہی دن اٹھا کے جھاڑو پہنچتا ہے تو اس کا وہ سمجھتی ہے بہت دنوں سے میں نے بڑا مضبوط مکان بنا دیا تو ایک ہی لہزے کے اندر پورا تتر بیتر ہو جاتا ہے یہی حال ہے تم بھی سمجھتے ہو اللہ مجھے ڈھیل دی رہا اللہ اب تک مجھے پکڑا نہیں نہ ہوئی اگر اللہ تعالی غصے میں رہتا تو مجھے کئی کوئی دولت دیتا نہیں غصے میں چھے ابھی اندر جہنم کے اندر جانا بھل کو دے دیا تجھے جا اندر تو ہاں تو دیتا ہے دیتا ہے لیکن آخری پکڑ ایسی پکڑتا ہے کہ جس پر اس کے روب چلتے تھے وہی اس کے لیے کیا ہیں اس کا غلازت بھی اٹھاتے ہیں اتنا کر کے اسے بستر پہ دال دیتا ہے چل پڑا بہت کر لیا تُو نے کتنے لوگ ہیں جو دن دناتے تھے جو تن تناتے تھے لیکن آخر موت کا اسی ہوئی بستر پہ رگر رگڑ کے موت کو پکار پکار کے کون کون آتا کی دیکھنے اللہ دعا کرو بھائی میں مرجع ہوں تو اچھا رنگا ہوتا نہیں بھائی زندگی گزار اللہ کے لیے اپنے آپ پہ رحم کرو سوچو صرف دنیا نہیں ہے ایک آخرت ہے بہت بڑی زندگی ہے طلب کہتا ہے کہ ہم نے اسے قرآن دیا تھا ہم نے اسے اپنی آیات کا علم دیا تھا لیکن یہ بدبخت تھا کہ دنیا کی طرف جھکتا چلا گیا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَدْبَعَهُ الشَّيطَان اور شیطان کی اتبع کرتا چلا گیا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِين اور ہو گیا غداروں میں سے ہو گیا گمراہوں میں سے وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اللہ 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 تمثیل دیکھئے اللہ کہتا ہے ہم تو اس کو اوپر اٹھانا چاہتے تھے قرآن کے ذریعے اس امت کو تو اللہ نے اٹھانا چاہا اسے معزز بنانا چاہا وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا لیکن اس کا مسئلہ کیا تھا وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ عَوَاهَ بدبختی ایسی چاہی کہ یہ زمین دنیا 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 اور اتباع نفس کے پیچے اسی کے پیچے چلتا رہا حتیٰ کہ حالت کہاں پہنچ گئی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اس کی مثال کتے جیسی ہو گئی کتے جیسی ہو گئی اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ الْحَسْ اَوْ تَتْرُكُوا يَلْحَسْ کِتنا کھلاؤ تب بھی زبان لٹکائے ہوئے بھوکا رہے تب بھی زبان لٹکائے ہوئے حرص تو تمہ کبھی نہیں جاتی ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ تمنا کرے گا دوسری ملے دوسری مل جائے تو تیسری ملے تیسری مل جائے تو چوتھی ملے چوتھی مل جائے تو پانچویں یہ مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے یہی حال دنیا کے پیچے پھرنے والوں کا ہوتا ہے یہی حال جوانے والوں کا ہوتا ہے یہی حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے احکامات کو چھوڑ کے دنیا دنیا کہنے والوں کا ہوتا ہے پھر یہ کتے بن جاتے ہیں جتنا ملتا ہے اور لو اور لو اور لو گھٹریاں بن جائیں اگر نوٹوں کی پھر بھی کہتے ہیں اور ہونا چاہیے تو جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا وہ دراصل تمہیں اللہ کے اطاعت کے لئے دیا اللہ کے اطاعت کے لئے دیا اور ایک نظام ایک منصب دیا ایک کام دیا لوگوں کے لئے تم کام کرو میرے طرف سے آئے ہوئے تم پیامبر ہو گیا کے تم سفیر ہو اور تم نیکی کا حکم دو برائی سے روکو موسیقی